اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو میری یوٹیوب چینل ویلکم بیک ٹو نیدر ولوگ امید ہے جی سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں اور آج آئے ہوئے ہیں ہم لوگ شادی پہ میری کزن کی شادی ہے تو وہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور میں نے یہ اپنا ویلوٹ کا ٹرس نکالا تھا تو آج میں نے یہ پہنے اور اس کے ساتھ پنک پرس لیا ہے تھوڑی بہت جلری پہنی ہے میں نے سوچا تھا گھر سے اپنا ولوگ سٹارٹ کروں گی لیکن نہیں کر سکی کیونکہ اتنی زیادہ بزی تھی صبح فیشل والی لڑکیاں تھیں ان کا فیشل کیا پھر میک اپ کیا پارٹی میک اپ تھا وہ کیا اس کے بعد خود میں آدھے گھنٹے میں ریڈی ہوئی ہوں اور ہم لوگ آگئے تو میں نے کہا چلو اب ادھر سے ہی نہ اپنا ولوگ سٹارٹ کر لیتے ہیں تو یہاں چھت شادی حال حضروں میں یہاں پہ ہم لوگ آئے تھے اور ایونٹ جو تھا وہ رات کا تھا اور برائیڈ بھی بیٹھی بھی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت 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 پیاری لگ رہی تھی اللہ پاک سب کے نصیب اچھے کریں تو میں نے سوچا تھوڑا بہت بلوگ میں آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں اور یہاں پہ صدی بھی بہت زیادہ تھی نا ہیٹر وغیرہ کچھ بھی انتظام نہیں تھا تو بہت زیادہ تھنڈ تھی اور میں ساتھ میں جیکٹ پہنی تھی گھر سے پھر میں نے اتار دی میں نے کہا کہ نئی ہوتیل میں حال میں جب بھی بندہ جاتا ہے تو ہیٹر وغیرہ اون ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ ایسا کوئی بھی سسٹم نہیں تھا تو تھنڈ بہت زیادہ لگ رہی تھی اس کے بعد نکاح ہوا اور نکاح کی یہ جو ساتھ میں دیتے ہیں جی تھوڑی بہت چیزیں ہوتی ہیں مجھے نہیں پتہ اسی کیا کہتے ہیں تو یہ سب کھا رہے تھے اور مجھے بھی بھوک لگ رہی تھی کہ ان کے کھانا کافی لیٹ تھا تو اتنی سخت جب سردی لگ رہی ہوتی ہے بھوک لگی بھی ہونا سردی اور سادھا لگتی ہے یہاں پہ تقریباً ساڑھے نو بچے کا ٹائم ہے اور ابھی نکاح ہوئے تھوڑی دیر میں شاید کھانا لگ جائے ابھی آدمیوں کی طرف کھانا دے رہے ہیں مردوں کو لیکن عورتوں کی طرف نا ابھی نہیں ہے تو ویٹ کر رہے ہیں کہ شاید مل جائے اچھا کزن جو ہے نا وہ میری ایک تو ہوتی نا مامو جچو کی بیٹی اس طرح نہیں ہے تھوڑا سا دور کا رشتہ ہے لیکن کزن ہے اور یہاں پہ جی یہ چھوٹی سی رمشہ بیٹھی ہوئی ہے میری کزن ہے یہ کزن کی بیٹی ہے میں اس کی حالہ لگتی ہوں حالہ ہی ہاں لگتی ہوں اس کی میں کیونکہ ایک بلوگ میں میں نے بولا تھا چھوٹا بیپی تھی ہے تھا تو میں نے اس بولا تھا میرا کزن ہے لیکن وہ پھر انہوں نے مجھے بات بتایا کہ آپ تو اس کی پوپو لگتی ہو کزن نہیں لگتی تو میں اس کی نا حالہ لگتی ہوں اور جب میں اسے کہہ رہی تھی میں آپ کا بلوگ بناتی ہوں تو اتنی شرما آ رہی تھی جب بھی کسی بچے کا بلوگ بنا ہوں میں اتنا شرما آتے ہیں میں نے کہا چلو پھر بلوگ آئے گا تو دیکھنا یوٹیپ پہ ہوتھ کو اور ماشاءاللہ بہت زیادہ پیاری لگ رہی تھی اور اس کے بعد کھانا آ گیا اور کھانے میں تھے چاول ساتھ میں گوشت تھا تو مجھے دونوں ہی ڈاکٹر نے منع کیا میں نے نہیں کھانے نہ چاول کھانے نہ گوشت کھانے تو بہو بھی سخت لگ رہی تھی اور کچھ تھا بھی نہیں باز قریب میں کوئی شاپ وغیرہ بھی نہیں تھی کیونکہ بھی دیر بھی ہو گئی یہ دس بجے کا ٹائم ہے یہ تو پھر میں نے کہا چلو یہی کھا لیتے ہیں پھر تھوڑے سے کھا لیے تھے اور یہ ہے پھر شادی سے ہم لوگ واپس آ گئے تو یہ نیکس ڈے صبح کا ولوگ ہے ہم لوگ بینک آئے ہوئے تھے تھوڑا سا کچھ کام تھا بینک میں ہسپرن کو کام تھا تو میں ان کے ساتھ آئی تھی یہاں پہ اور آپ کو بتا ہے بینک میں میں ویڈیو بنانا لاؤ نہیں ہوتا میں نے چھپ چھپ کے تھوڑی چی بنا لی اور ابھی یہاں سے ہم لوگ گھر جا رہے ہیں واپس اور گھر میں ہمارے یہ دیکھیں جی سارے چیئرز وغیرہ لگی ہوئی ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ گھر میں قرآن ہونی ہے تو وہاں پہ انہوں نے جو آدمیوں کو انوائٹ کہنا وہ سارے ہمارے گھر میں بٹھیں گے اور ان کے گھر میں عورتیں بٹھیں گی تو اس وجہ سے پھر رات میں ہم نے ساری گھر کی صفائی کر لی تھی اور گھر ماشاءاللہ صاف سترا ہوا ہے ابھی کیونکہ صبح پھر ہمیں پتا تھا ٹائم نہیں ہونا صفائی کرنے کا تو اس وجہ سے پھر ہم لوگوں نے رات میں ہی صفائیاں کر لی تھی اور ابھی وہ لوگ چیئرز وغیرہ لے آئے ہیں اور میرے پاس ابھی بھی ایک لڑکی آئی تھی میک اپ کروانے کے لیے تو بس اسی کا میں نے میک اپ کیا ہے اور یہاں پہ ساری چیزیں میری بکھری بھی پڑی ہیں ان کو سمیٹھتی ہوں کیونکہ گھر میں ہم لوگ ہوں گے نہیں اور میری چیزیں تو اتنی کوئی زیادہ چوری ہو جاتی ہیں سمجھینیاتی کہاں جاتی ہیں تو ابھی یہ ساری چیزیں میں سمیٹھتی ہوں ان کو ان کی جگہ پر رکھتی ہوں اور یہاں کا سٹور کا میں تعلہ ہی لگا دوں گی اور یہاں پہ پھر ہسپنڈ آگئے تھے میں بھی بٹی ہوئی تھی ہم نے جانا تھا دوسرے گھر تو میں ویٹھ کری تھی مامی کا اور کزن کا کہ وہ لوگ بھی رٹی ہو جائیں تو پھر جاتے ہیں دوسرے ماموں کے گھر ہم لوگ جائیں گے کیونکہ یہاں پہ آدمی ہوں گے اس وجہ سے ہمیں جانا پڑے گا تو کام وغیرہ سارے سمیٹھ لیے ہیں اور میری بلکل بھی حمد نے یہ اس گھر میں جانے کے لیے تو میں نے کہا چلو میں ماموں کے گھر میں ہی رہ لوں گی تو یہاں پہ پھر ہم لوگ آئے اور میں چائے بنا رہی ہوں یہ لوگ تو گھر میں تھے نہیں انہوں نے بھی ادھر ہی جانا تھا تو میں نے کہا چلو چائے بنا لیتی ہوں گندے بٹن وہاں پہ رکھتی ہیں سنکھ میں وہ بوش کرنے ہوئے کر لیں گے یہاں پہ گیس گئی ہوئی ہے انہوں نے چھوٹا سا چولہ رکھا ہوئے اور یہ ساتھ میں بڑا سلنڈر رکھا ہوئے اس میں گیس پہ روا لیتے ہیں اور ساتھ میں چولہ رکھا ہوئے تو اس پہ آرام سے کھانا بن جاتا ہے ہمارا تو چھوٹا سلنڈر ہے نا تو اس پہ زیادہ آسانی سے بن جاتا ہے گیس گئی ہوئی تھی چولے بھی پاس ہی پڑے ہوئے یہاں سے گیس جاتی ہے تو درکہ ہم شروع ہو جاتا ہے ان کے گھر میں کوکنگ والا کام بھی بہت زیادہ ہوتا ہے نا ان کا کھانا میرا بھی باہر جاتا ہے تو اس وجہ سے تو ہماری چائے بھی ساتھ بن گئی ہے اب چائے میں کپ میں ڈالتی ہوں اور سب لوگ گئے ہیں ہمارے گھر سے بھی سب گئے ہیں سوائے میرے کیونکہ میری طبیعت بھی نہیں ٹھیک تھی اور رات میں بھی اتنا لیٹ واپس آئے ہیں تو میری دل نہیں کر رہا تھا جانے کو ہمت بھی نہیں تھی تو میں نے کہا ادھر اتنا لمبا بیٹھنا پڑے گا تو زیادہ دیر لگ جائے گی پھر اس وجہ سے نہ مینی جاتی اور وہاں پہ بھی چاول بنے ہوئے تھے گوش والے چاول بنے تو میں نے کہا کھا بھی نہیں سکتی تو جانے کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے کیونکہ پھر سب لوگ کھا رہے تھے اور دیکھیں جب چاول ہو تو اتنی خوشبو ہوتی ان کی اتنی خوشبو کے بندہ کنٹرول نہیں کر سکتا تو اس وجہ سے پھر میں نے گئی اور شادی رات کو ماشاءاللہ ہو گئی تھی برات ہو گئی تھی اللہ پاک نصیب اچھے کرے اس کے دعا کیجئے گا سب کے لئے دعا کیا کریں جن کی شادی ہوئی ہوئی اللہ پاک سب کو خوش رکھے تو یہ ساتھ والا گھر ہے یہاں پہ قرآن ہانی ہے اور یہ دیکھیں جی سارے بچے اوپر چھت پہ چڑھویں اچھا میں یہی کہ سوچ رہی تھی کہ جتنی دیر میں یہاں پہ کپڑے مامی لوگوں نے دھوئے تھے تو پھر میں نے کہا چلو یہ کپڑے اتار لیتی ہوں کیونکہ اوپر سے کچھ پھینکیں گے تو کپڑے نہ گھندے ہو جائیں اور پھر میں کمرے میں آگئی گیس گئی ہوئی تھے بھی کہ ایسا یہ ہیٹرون کیا ہے اور مجھے کپڑے میں نے لیے تھے یہ والا سوٹ لیا تھا یہ جرسی کا سوٹ ہے اور کپڑے جو نے مجھے رسی کا ہے تو مجھے اس طرح کپڑے چاہیے تھا میں سوچ رہی ہوں بیٹھ کے کہ یہ میں کس سے پولنگ کون مجھے لاکے دے گا خود تو میں جا نہیں سکتی تھنڈ میں بزار نہیں جایا جاتا تو درزن کو چاہیے تھا وہ کہہ رہی تھی مجھے جلدی بجوا دو کہ یہ کپڑے مجھے جلدی ہی چاہیے تھے ان قریب ہم آرے ہیں ایک فنکشن آرہے تو وہاں پہ میں نے پہننا تھا تو ابھی میں دیکھتی ہوں سوچتی ہوں اس کے ساتھ کا دپٹہ بھی مجھے لینا ہے ابھی کام اتنے زیادہ ہے اور جانے کی بلکل بھی ہمت نہیں ہے دلی نہیں جاتا کہیں جانے کو کیونکہ تھنڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے اور بائیک پہ پھر ہسپنٹ کے ساتھ جانا پڑتا ہے تو بہت تھنڈ لگتی ہے سب ملکہ گاڑی پہ بھی جاتے ہیں لیکن اس طرح ٹائم بہت زیادہ لگ جاتا ہے پھر ایک نے چیز لینے ہوتی ہے دوسری نے تیسری نے تو بہت زیادہ ٹائم لگتی ہے میں ہسپنٹ کے ساتھ چلی جاتی ہوں جس شاپ سے چیز لینے ہوتی ہے بس وہیں سے لے کے پھر گھر واپس آ جاتی ہوں تو اس طرح سے کام بھی میرا جلدی ہتم ہو جاتا ہے میں جلدی واپس بھی آ جاتی ہوں اور اگر سب کے ساتھ مل کے جاؤ پھر صبح جاؤ اور شام کو پورا دن گزر جاتا اسی طرح نا تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ چلو میں ایسے ہی چلی جاؤں گی پھر کسی دن دھوپ نکلی تو اور بس یہ تھا میراج کا ویلوگ امید کرتی ہوں میں شکریہ کی طرح میراج کا ویلوگ بھی آپ کو بہت پسند آیا ہوگا ایسا ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور اپنی دعا میں مجھے یاد رکھے گا انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی اتنا ڈھیر سرہ ہے رہنے ٹھیک ہے جی اللہ حافظ